میں فیصلہ بات کے سابزادہ حمد رضا سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج اگر میں اوریا مقبول سے بات کر سکتا ہوں تو میں سابزادہ حمد رضا سے بھی بات کر سکتا ہوں کروں مدھے اہلِ طول رضا اب پڑے اس بلا میں میری بلا آپ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں ہم اشاروں میں باتیں نہیں کرتے ہیں میں نے کہا سابزادہ حمد رضا صاحب کو اڈے وڈے محدث آدم پاکستان سن انہوں کو جدو کوئی بندہ جاندہ سی نا مرید ہونے ستے حضور میں نو مرید کرو کہ مرید ہونے تو بات کے اندہ سی حضور میں نو وظیفہ دستو کہ آپ وظیفہ اے نہیں سندستے کہ نون لیگا لے اندین آگ اگروں اگروں کھاتے سیٹھ رکھنا پی ٹی آئی والے باستے ڈنڈے شکے سے زمان پارک کر جانا وہ کہندہ سی حضور میں نو وظیفہ دستو کہ محدث آدم پاکستان آپ شاگرد حجت علیہ السلام مولانا حامد رضا کے اور مولانا حامد رضا بیٹے ہیں امام محمد رضا کے ساڑھے بڑے مہر کا جناب ٹھیک ہے تُس ہی ڈنڈے چونکے گئے ہو زمان پارک تو تُس ہی کہن دیو حسینہ بولیے ساڑھے کو لو ان کی بیغیر فقیری نہیں ہو سکتی زمان پارک میں قائد ملت زنانیہ کی عزت کو بچانے کے لیے دنڈے اٹھا کر جانا اور ہے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے فیضہ بات جانا اور حضور کی عزت پر بہرہ دینے کے لیے لاہور سے وزیر آباد جانا اور ہے تم سو بار بھی چلے جاؤ تم اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں سے بابا جی کی وحیم جہاں گزری ہے اگر آپ کا میری بات سمجھ آئی ہے تو پھر لبا اگر آپ کا میری بات سمجھ آئی ہے حضور نے فرمایا لوگ دنیا کی خاطر دین کو بیچیں گے بہت بڑی درگاہ کا یہ شخص ہے عامد رضا بہت بڑی درگاہ دا شخص ہے اے تو کسی پیر دے لنگر کھانے تھے بندے کام نہیں کر دے اے تو سجادہ نشین تھے نہیں ہیں نا لیکن وہ ڈنڈے کھا کر وہ ڈنڈے اٹھا کر زمان پارک میں جا رہے ٹکٹ دے لبنی ہیں ٹکٹ ہواستے ڈنڈے چکے تے اتھے جا رہے ہیں اور آپ لوگ چنگی پر بیٹھے ہوئے جامع مستد رحمت اللی العالمین کے باہر بیٹھے ہوئے ایم اے او کالج بیٹھے ہوئے وزیر آباد تک گئے ہیں تو ایک غازی کا جملہ نہ سنا دوں آپ کو غازی تنویر زمان پارک کو بھی دیکھو تو وزیر آباد کو بھی دیکھو اپنا منظر بھی دیکھو اس کا بھی دیکھو تو غازی صاحب کہتے ہیں جلیہ پریشان کیوں انہیں یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا ہے یہی تو امتحان ہے کرو اور خوش کرو انہیں توڑے کو لوگ خوش نہیں ہونے ان کے دلیہ دار سمجھی نے دلیہ دار سمجھی نے سو گے دیں سمجھی نے سو گے دیں سمجھی نے کھوڑا پیسہ دیتا سنیا نے تو اڑے آگ تو اڑیاں گھڑیاں دے ٹیر نہیں چھو میں تو اڑے کتے ہیں انہوں سننی سلام کر دے سن اور تو سی کہنے دے ساڑے وڈے ایسے تھے کلندرِ لاہوری کہتے ہیں تھے تو وہ تمہارے آباد تم کیا ہو تم اپنا مسئلہ بتاؤ تم نے دین کے لیے کتنا کام کی گئے تو اسی کام کرو اسی تانوی لکھا سلام پیش کر آنے آم نے جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے علم الدین کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے ممتاز حسین قادری کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے استاذ صاحب کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے داتا صاحب کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے حضور کو سے پاک کو مانا ہے رسول پاک